السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفع و سلام علی عبادہ اللہین استفعہ ام آباد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے مسجد سب کے لئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُمَا اللَّهِ اَحَدًا سورجین سورہ نمبر بہتر آیت نمبر اٹھارہ اس کا ترجمہ یہ ہے مسجدیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو یاد رکھے گا مسجد اللہ کا گھر ہے اس روح زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے اللہ کا گھر ہر ایک کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنی مسجدیں لوگوں کو دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یونیورسٹی بھی تھی پھر اسی طرح سپریم کورٹ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی بھی تھی کہ وہاں لوگ آتے تھے وفوت کی شکل میں آتے تھے ملنے کے لئے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبی ہسپیٹل بھی تھی آج ہماری مسجد نماز پڑھنے کے لئے کبھی کبھی نکاح ہو جاتا ہے دینی پروگرام ہو جاتا ہے جی نہیں میرے بھائیو اپنی مسجدوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنائیے مسجد نبی بنائیے ہسپیٹل بھی بنائیے پھر اسی طرح یونیورسٹی بھی بنائیے پھر اسی طرح کورٹ بھی بنائیے مسئلے مسائل حل کیجئے لگے ہوئے سب لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں مسجدوں میں کیوں نہیں یہ تمام تو ہونا ہی چاہیے غریبوں کے لئے راشن کا انتظام ہو لوگوں کو پیسے دیے جائیں اس معنی میں کہ وہ بیچارے چکا دیں گے اگر پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی دور کی جائے پھر اسی طریقے سے لوگوں کے اسلام کے بارے میں بتایا جائے اور غیر مسلم کو بلا کے لائے جائے اپنے مسجدیں دکھائی جائے اور ان کو کھانا کھلا کر واپس کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے مسجد میں ملتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلا کر واپس کرتے تھے دوسرے دھرم کے لوگ آئیں مسئلے مسائل کچھ ہیں ان کے لئے بھی ہمیں اور آپ کو دروازہ کھلا رکھنا ہے پھر اسی طرح اپنے مفتی صاحب مسجد کے اندر بیٹھیں طلاق کا مسئلہ ہو نکاح کا مسئلہ ہو کوئی اور کوئی مسائل ہو میراز کے مسئلے ہو سب مسجد کے اندر حل ہو ایسا کیوں نہیں ہے مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے کورس شروع کیے جائیں بچوں کے لئے کورس ہو بوڑھوں کے لئے کورس ہو نوجوانوں کے لئے کورس ہو عورتوں کے لئے کورس ہو سب کو مسجد سے جوڑا جائے آج دیکھ لیجئے مارول پر جھومر پر کالین پر بہت پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں انسان کو بنانے پر خرچ کیجئے لوگوں کو بنانے پر خرچ کیجئے فائدہ ہوگا امام صاحب کی تنخواہ بہت معمولی ہے لیکن بھی لیں دیکھئے ماشاءاللہ مسجدیں بہت شاندار ہیں جاندار بھی بنائیے امام صاحب کا خیال لگے ہیں ان کے بچوں کا کیا ہوگا مسجد کے اندر لوگ آ کر اپنی خدمت بھی دے ڈاکٹر صاحب کچھ وقت دیں دوسرے لوگ جو سائٹسٹ لوگ ہیں جو دماغ وغیرہ اچھے کرتے ہیں وہ لوگ اپنا وقت دیں دوسرے لوگو بھی اپنا وقت دیں وہاں الگ ان لوگوں کے لئے کلنک بنی ہوئی ہو یعنی ہر چیز مسجد سے ہو لوگوں کو مسجد سے جھوڑیے تو فائدہ ہوگا مسجد کے بعد خود کا ہسپیٹل ہونا چاہیے کیوں خود کا ہسپیٹل نہیں ہے خود کی کلنک ہونی چاہیے خود کی کلنک کیوں نہیں ہے ہماری مسجد ہر ایک کے لئے فائدے مند ہو یونیورسٹی ہو مسجد نبی کو دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابے کرام اصحاب صفہ پڑھنے والے کہاں مسجد کے اندر رہتے تھے اس لئے ایسا انتظام کیا جائے تو میرے بھائیو یہ چند باتیں تھی مسجد سب کے لئے اللہ ہم سب کو مسجد سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ